موسیقی اسلام علیکم شاہنہ صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کی مالکہ بنی اور آپ نے اپنا یہ گھر خریدا حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک پاکستان کی سکیم میرا پاکستان میرا گھر کے ذریعے جو کہ یہ ممکن کرتا ہے کہ آسان قسطوں پہ لوگ اپنا گھر خود خرید سکیں تو شہزاد صاحب آپ گفت کو شروع کریں موسیقی پوچھا تھا کہ کتنی زبدست سیکیورٹی ایک ہوتی ہے فیل ہوتی ہے جب آپ کی اپنی چھتوں اور اپنا گھر ہو جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب بھی کوئی چیز آپ ٹیلیویشن پہ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے پرسو کریں اس کو تو وہ لوگ جن کی اپنی چھت نہیں اپنا گھر نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا گھر خریدیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کتنا سمودھ وہ تھا پروسس کہ آپ نے گھر لیا ڈاکیمنٹ زمان کرایا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امپوسیبل چیز ہے کتنا آسان تھا مشکل تھا آپ نے اپنی اگر بتا سکیں سر بہت آسان ہے اپنا گھر لے لینا ابھی جو اسکیم آیا ہے یہ بہت ہی نائس اسکیم ہے اس میں مدلک اتنے سارے ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس اپنے سیلری سلپ چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چھے مہینے کی دینا ہوتا ہے نائسنگ اور پروپرٹی ڈیلر سے یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے اپنا پروپرٹی ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی رینج کیا ہے اور آپ کی سیلری کتنی ہے بینک جا کے ایک بار آپ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو کتنا لون مل رہا ہے اور اس حساب سے آپ اپنا گھر بھی منتخب کریں کہ آپ کو کتنے رینج میں گھر چاہے پچاس لاکھ کا چالیس لاکھ کا تیس لاکھ کا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے بیس لاکھ کے اوپر صرف بارہ ہزار جو ہے وہ رینڈ بن رہا ہے میں تو یہی گزارش کروں بھی لوگوں سے کہ سب اپنا گھر لے لے جن کی تھرٹی تھوزن سیلری ہے وہ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں جن کی فورٹی تھوزن ہے وہ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں پاکستان کے ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہے یہ پی ایم جو ہمارے خان صاحب ہی عمران خان صاحب ان کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے ہم اسٹیٹ بنکا خان صاحب کا اور الفالہ بنکا میں تو تہے دل سے شکریہ دا کنا چاہوں گی بہت ہی آسان پروسس ہے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا بینک نے کیا کاغذات مانگے پروپرٹی کے بارے میں اور وہ آپ نے کیسے مکمل کیا جو ریل اسٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس سے آپ جو گھر کے پروپرٹی ہے اس کے ڈوکومنٹس آپ لے کے جائیں اس کے بعد یہ چیزیں اور آپ کو کتنا عرصہ لگا جب سے آپ نے درخواست جمع کری اور جب آپ کا منظور ہوا تھا تمہارا تو ایک مہینہ لگا تھا ایک مہینہ لگا تھا ماشاءاللہ تو شہانہ صاحبہ آپ نے کرزہ لیا بیس لاکھ کا اور اس پہ آپ کی مہوانہ کیس بنی بارہ ہزار تو میں ایک یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کی سکین نہ ہوتی جس پہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے تو اس کرزے کا جو مہوانہ کیس ہوتی وہ پچیس ہزار بن جاتی ہے تو یہ بیشتر لوگوں کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ پھر وہ اس طرح اپنے گھر کے لیے بینک سے کرزہ لے سکیں بینک الفالہ ان کی جو سینئر افسر ہیں مہرین صاحبہ جنہوں نے اس سارے کام کو بینک الفالہ کے لیے لیڈ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بینک الفالہ ابھی تک پاکستان میں سب سے زیادہ سکین کے تحت لونز دے چکا ہے تو آپ کو ایک تو بہت بہت محبارک بات ہو اور آپ کیا سوال کرنا چاہیں گی شہانہ صاحبہ تو میرا سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ کئی بینک ہیں جو سکین میں کرزے دے رہے ہیں تو آپ نے بینک الفالہ کا انتخاب کیسے کیا؟ میرے ایک انکل نے انہوں نے مجھے گائیٹ کیا کہ آپ الفالہ بینک جائے وہاں سے اپنا گھر لے لے تو انہوں نے میری کافی حلپ کی اور اس پروسس میں ہمارے سٹاف کروئے ہیں آپ کے ساتھ کیسے؟ ماشاللہ سے بہت اچھا تھا ایک مہینے میں ہی میرا کام کر کے دیئے لوگوں نے بہت کوپریٹیو لوگ ہے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب پاکستانیوں کو میرا پاکستان میرا گھر سکین کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ جس طرح شہانہ صاحبہ کامیاب ہوئی ہیں اپنا گھر خریدنے میں آپ بھی کامیاب ہو سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی